اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ اَنفُسِنَعَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَعْمُ ذِلَّلَ وَمِنْ يُظْلِلْهُ فَلَا هَا دِلَعْمُ وَنَشْهَادُ وَاللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَنَشْهَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا عَبَدًا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ نور والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجَرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَأَلَى خُلُقٍ عَزِيمِ سلامینِ مُحْترم تمام قسم دیاں حمدہ اور تعریفات تسبیحات تحلیلات اور تمجیدات اللہ ملک اللہ مواسطے نے اُو عدل تکلہ عبد تکلہ رہے گا اُو دی ذات اور اُو دی صفات دی اندر کوئی شریک نہیں اُو لجبالِ غریب نوازِ غوثِ آدمِ کائلاتِ ذرے ذرے دا دستگیر بھیے اللہ کل شہن قدیر بھیے تُسی اے بیک ہو او اللہ کنے کو دور ہے اللہ جی تُسی کنی دور ہو اللہ فرمان دینے اے حضرتِ انسان اے آدم دی اولاد میں تیرے بہت ہی قریب ہوں اللہ جی فیروی کنے کو قریب ہو اللہ کہنے نے میں تیرے بہت ہی قریب ہوں اللہ جی فیروی اللہ فرمان دینے نَحُنُ اَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے انسان اسی تیری شارہ اگنا لومی زیادہ قریب ہوں مختصر اور مگر جامے اللہ پاک دی حمد و صنات و بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ قل قائنات دے سردار میرے اور تیادے دلان دی بہار میرے اور تیادے اور جتوں تک میری آواز جا رہی ہے میری اماما اور میری اپینا اور جیڑے کئی اپنے کران دے اندر سماد فرمارے میرے اور اونہ دے پیت رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذاتِ عطبستِ اللہ کروڑا درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے اوہ آمین کا اشہدو اور اے حاج صاحب اوہ آمین ہے جیڑی آمین تھے کسے دا بھی اتراض کوئی نہیں اور میں دیارے سامنے قرآن پاہ دے کنے سبارے نے بولو تھی سارے سبارے ہیں دے بچوں شانِ مصطفیٰ بیان کران اوہ خدا دی قسمیں میرے پیغمبر دی عظمت میرے پیغمبر دی شان اے جی دی شان ارش والا رب بیان کرے اوہ دی شان تے اوہ دی عظمت تے اوہ دی سیرت رو میں کی بیان کر سکنا اوہ جی دی عظمت تے بارے کی تے میں قرآن کو کھولنا تے آواز آن دیئے اللہ فرمان دے انہ انہ ارسلہ کا شاہدن و مبشرا و نذیرا و دائع ان الاللہ بی ازن ہی و سراجم منیرا اوہ 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 کارویج بی بی جدو پکون دیئے سالن ہیں جی یا کھیر یا میرا مطلبی کو ہانڈی پکالے گوشت جو بانیئے واوہ و دی آجا ہیں جی واوہ ٹیسٹی بانیئے تے بزرگو جدو خامد آوے کار تے ڈنگے دو پاکے سالن تے جدو اوہ دے اگے راکھ دیئے تے آن دیئے انہوں درہ تناول فرماؤ تے جدو اوہ اے صاحب انہیں کھاندے نے لکمہ لیندے نے تے مون دے پوندے نے تے آن دے نے یہ سالن بڑا ٹیسٹی بڑھے ہیں کیا دے رہے سالن بڑا ٹیسٹی بڑھے ہیں تے پار اللہ دہتے ہیں آج کالو جائے کبھی نہیں رہ گئے ہے جی تے آن دے نے اے بڑا ٹیسٹی بڑھے ہیں تے پھر بی بی ایک کو پتا ہے کیا دی یہ اے میں پکایا میں اور پکایا ایک وری دے میں دو وری آکھے ہیں یہ تو پتا چلے چیز بابا سوادی پکیئے تے تے بیکھو قرآن میں سمجھونا چاہنا میرے نبیلی عظمت میں قرآن دی عید پڑھئے قرآن دی عید کی اِنَّا بے شک میں اَرْسَلْنَا کا تِوَاڑے والے پیجے ہیں اللہ نے کہتے ہیں میں دو وری آکھے تھے پیجے ہیں ایک وری آکھے تھے اللہ اوہ شکے لیے جیسے بھاری تسی میں دو وری آکھے تھے پیجے ہیں ایک وری آکھے تھے اللہ فرمانے نے قرآن دی اگلی عید پڑھ سمجھ آئے گی فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شَاہِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرًا وَدَاءً اِنْعِلَ اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے پھر ترجمہ سنا دیا اوہ با 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 محمدی سوڑا اوہ جسدہ مالی سوڑا اوہ آلم ملے لے اوہ آلم ملے لے بار محمدی اوہ نیک نصیب جناں دے اوہ سیدہ رسدہ سڑک محمدی تمکی کی زفت سنا اے ویک لن اللہ فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شَاہِدًا تَنُوَ مُنبَشِّرَوْا وَنَذِيرًا اوہ اکونوالا آئے تیہنو خوشقبری دینوالا تیہنو ڈرونوالا مُنبَشِّرَوْا وَنَذِيرًا تیہنو خوشقبری دینوالا خوشقبری کا دیئے اینو ایکھو محبت دا انداز اکلہ گندہ ہے حضرت سیدینہ انس بن مالک کو رضی اللہ تعالی سابیدہ نام آئے تے جدو امتی سنن تے نالکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت داروی جلہ نمبر دون دے اندر لکھے ہیں امام داروی فرمانے نے جیڑا بندہ سابیدہ نام سن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے ہیں ارشان تو آواز آدھیں میرے فریشتے ہو اینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اے دے نامہ امال دے اندر ایک سو دے وینے کے اندر دے کر دے ہو اینجی اے دے میرے پیغمبر دے صحابہ دے شان میرے پیغمبر دے جیڑے مرید نے امتیاں دے شانے ہوئے رب دل جلال دے قسمے وہ محمد دے رسول اللہ دے شان دے کیا بات ہے اینجی میرے مصطفیٰ علیہ السلام اسلام بیٹھے نے مسجد نبویے سجی سیر دے بیٹھے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یار صدیق کونے اور صدیق دے ہوئے میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام کے دے ہجرتی رہ دے تے صدیق فرمان دے نے آقا سونے میرے پیغمبر دے پیرہ ویکھے میرے پیارے پیغمبر دے پیرہ دے سوج پئی ہے صدیق اکبر نویکھے میرے پیغمبر دے پیرہ دے سوج پئی ہے خون بیرے حضرت صدیق اکبر فرمان دے آقا سونے اے تُسھی میرے کندے دے سوار ہو جاؤ میرے جناب موٹے ہیں گدیریں چاڑ جاؤ میرے سوار ہو جاؤ میں جاڑی سواری باننا بیٹھے نے آقا علیہ السلام کہیں جنہیں صدیق رات پہ گئی ہے ریسٹ کرنی ہے میرے باپ بغمبر علیہ السلام انہوں بٹھایا ایک پتھر دیں جنہوں پتھر دیں بٹھایا آپ صدیق کے اوپر گار ویکھیے گار انہوں چنگی طرح صاف کیتا ہے اپنے سیر تو پاک در رمال رات پہ نو لائیا لا گئے ساری نو صاف کیتے ہیں او دے ہم در سراغ نے انہ سراغنے انہیں ٹلیاں کیتے ہیں لینا لینا کر کے ساری ہنو جناب سارے سراغ کر دی تینا ہے بند تیہوں نے رہ گئے ایک سراغ انہوں لینا رو مال دی ہم مگئی ہیں ختم ہو گئے کپڑا حضر فرما اندہیں نیاہ کار سونے اندر اندر تشریف لے گیا ہونا تیہ میرے مصطفہ اندر آئے نے آقا علیہ السلام نو کہنے گا سونے تیانو رام دی ضرورت ہے تجھے سون جاؤ صدیق تیاری پیرے داری فرمائے گا تیانا علیہ السلام فرمان دینے اپنا سار مبارک جیڑ ہے حضرت ابوبہ قصدید گوڈ اندر رکھے ہیں گوڈ رکھے ہیں سوگے نے میرے مصطفیٰ خدا دی قسمیں میں دین کمانگا جیمریل جی قرآن کھلے ہیں اللہ اللہ یہ رام فرمان رہے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے ویکھیا کیے کالے ناغ نے مارے اے ڈنگ صدیق دی اے ڈی دے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندود آرہی ہوئے روح پہ یا کیا ان کالے ناغ نے ڈنگ مار شہدے تے جے میں اپنی لد پرہ ہٹائی تے نبی علیہ السلام دی اے ویہلو یاری اے نبینا یاری لاغ نبائیے صدیق اکبر نے اور پیار کرنے ہی تے مصطفیٰ علیہ انہیں نہ کر جو میں صدیق اکبر نے کیتے ہیں تے فرمان دے نے آقا سوانے نو جگایا نہیں اٹھایا نہیں آقا نو بیدار نہیں کیتا تے فرمان دے نے انہیں نو مسوتے رہن دیا تے جی تو تکلیف شدت اختیار کر گئی ہے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن دیا اکھاں تو انسو جاری نے تے داڑی مبارک جیڑی ہے انسوان دے کترے میرے مصطفیٰ دے چہرے دے ڈک دے نے کترے گرے میرے مصطفیٰ دے وزوہا دے چہرے دے وہ یارو کیڑا چہرے وہ جی دے بارے رب دل جلال نے فرمایا وزوہا وہ اگر میں پیغمبر تی صیرت بیان کرا وہ میں پیغمبر علیہ السلام نے ظلفانہ تذکرہ کرا کتے آواز آنے یہ بھر لئیل ہے وہ کیڑا چہرے وہ چہرے جی دے علوے کے چاندہ آسمان دے بھی شرما جاندے دے 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 صدیق میں تیری علمت و قربان کیوں نہ جاوا ادھر صدیق اکبر رو رہنے لیکن صدیق اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے ایک دفعہ ہویا آقا علیہ السلام نے نال بیٹھے ایک اون علیہ آئی ام جمیل ابو صفیان دی پہنے اور ابو لاب ابو لاب دی ایک کارا لیے اور ایک کافر ہے مشرق ہے میرے پاپ پیغمبر مسجد نبیدہ سینے اور میں دعا کرنا اللہ منو تے تنو تے تی زیارہ نصیب فرمائے اور میرے مصطفیٰ بیٹھے ننال ابو بکر صدیق بھی نے اے جی وہ لمحہ کنہ سونا ہوئے گا وہ خدا دی قسمیں وہ لمحہ کنہ پیارا ہوئے گا وہ جنہ نے میرے محمد مصطفیٰ والا ایک دفعہ پیار دی نگاہ والنال دیکھ لیا ہے ایمان دی حالت دی اندر ہے اللہ فرمان دے نے میں ہوتے تے جہنم دی آگنوں حرام کر دی تے اے دے تیرا میرے محمد مصطفیٰ دا ام جمیل نے ویکیا میرے مصطفیٰ نو تے گل بڑی سننا لیے تے وٹا چکی ہے وٹا چوکے ایدھے لیں ان دیئے تے اگے ان دی وات دیئے تے ایدھا رادہ کیئے کہ میں محمد رسول اللہ نو وٹا مارنے ایدھے لیں وات دیئے اگے تے انی ہو جاندی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نظر آ رہے نے لیکن محمد مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے اب اہل ہے اوہ اللہ پھر انہوں نے یہ حفاظ تھا کیویں کرتا ہے جنہ اللہ والے انہیں نے تے تو اگے بڑی یہ نبی پاک نظر نہیں آ رہے ابو بکر صدیق لاغے بیٹھے نے وہ نظر آ رہے نے ام جمیل آن دی ہے ابو بکر ہے وہ تیرا نبی کی سیوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے تے آقا فرما دے نہیں در میرے لیکھو در میرے آن اہاں بیکھے آقا کہیں دے نہیں اہاں بہل ہے ہنی اکھتہ اشارہ کیتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے دے الویکھے منہوں لبن نہیں ہے تے بیکھو جیڑا اللہ وڑا بانی ہے تے انہوں کو بٹے مارے تے رب انہیں آکار شرد ہے تے دعا کرو دے مولویاں نے پول سے پہتے پول سنی ہو جائے کیوں بھئی انہیں ہونا چاہیے تھے کہ نہیں اماننا میں نے اے دسو بھی انہیں نہیں کرونی کھانا دے مولویاں نے اے اے وے کو اے تستور بنے ہیں اے جی اے بے حیائی دا بزار گرہ میں اے تسی وے کو ور کرو ذرا میرے توجہ میرے بار رکھو گے تا انہوں سمجھائے گی اسے آنے گئی انہیں سواد ہوں دے جیتو اکھا جاکھا پائیے اے وے کو کوئی مندہ کارلے گلتی تے جیتو کارلے νا گلتی تی انہوں کہی دے اے اے مینو تیریاں ساریاں کرتو تھاں نا پتہ ہے اے مینو تیریاں ساریاں حرکتاں اے تیریاں کرتو تھا نا پتہ ہے اے تیریاں گلتیاں دے تیریاں گلتیاں دے لیکن تیرے وڑے ہیں نسانو مو مار دے میں تنو کچھ بھی نہیں کہیں د faço مار جانے ہی 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 بھی پہاں میں ویغنا بھی پہاں لیکن میں تنو اپنے حبیب دی امت سمجھنے کے تنو میں درگزر کر دیندہ معاف کر دیندہ تنو میں کجی بھی نہیں کر دیندہ اور نبی علیہ السلام دی سیرت عدمت انی بہرے بے کنارہ ہے اور کائنات دی کوئی زبان محمد مصطفیٰ دی عدمت نو بیان نہیں کر سکتی اور دنیا دا کوئی کلم محمد رسول اللہ عدمت نو لکھ نہیں سکتا حسان بن سامت نے میرے پیغمبر دی پڑی یہ نات آج میں بھی سنوڑنا تی انو نات او کیڑی نات او جڑی میرے محمد مصطفیٰ نے نیچے بیٹھ کے تے حسان آکے اے حسان اٹھ کے میری نات پڑ تے حضرت حسان فرماندنے آقا تجھے تھلے بیٹھے ہو تے میں ممبر تے چاڑ کے نات پڑا میری گہر تے گوارہ نہیں کر دی آقا نہیں آقا فرماندنے آسان اے میں نہیں کہہ رہا بھر کے رب زلجلال جبریل نو پیجی ہے جبریل تیرا پیغام لے کے آئے نے کہ حسان و اللہ پاک کہہ رہنے نو ممبر تے کھڑیاں کر کے اپنی نات سنوڑنا اے ویہلو اللہ پاک نوی نبی پاک علیہ السلام دی نات نالکی نا پیارے دی نات کری پڑی ہے ما آسن من کا لم ترکت تُعیر و اجمل من کا لم تل دن نسا خلق تا مبرن من کلی ای کان نگا قد خلق تا کماتا یا فرمایا اہی ڈا سوڑا اہی ڈا سوڑا کہ کسے آکھ نے انہوں بیکھیا ہی نہیں تکھیا ہی نہیں وہ تاکدی کی وے وہ کسے مانے یا خجے یا سوڑا جنے ہی نہیں وہ میں دیکھا وانگا اس پارا یا پیلا آوازم دیو ربانا ایک باپ ایک بیٹا ہے تے باپ مستری ہے تے بیٹا مزدور ہے کعبت اللہ کر دے تمیر تمیر کر دے دوبارا رب کو دعا کی کر دے نے رب کو مزدوری لینہ کے نے تے مزدوری رب کو کی منگی ہے اوہ منگی ہے جیڑی رب دے کار کھانے دے ویچوی ایک کی ہے اوہ کی منگی ہے محمد الرسول اللہ منگی ہے اس پارا دوسرے تے اللہ میرے پیغمبر دی عظمت کر رہی ہو بیانا ایسا قرآن پھڑو ذرا قد نرآہ تکلوبہ وجہی کا فی ساما فلنولینکہ قبلتن تردہ فولی وجہکہ شطر المسجد الحرآہ اوہ سونے ہمیں بوبا تُو چیرے دا رخ کی بدلے اے اللہ ذوالجلال نے کعبت اللہ تعالیٰ نے اے کعبت اللہ تعالیٰ نے اے کعبت اللہ تعالیٰ نے تُسھی قرآن قرآن نماز پڑھ دے ہو قرآن نیت کے دے اوہل کر دے ہو کھانے کا بھی مو کر دے ہو اللہ نے کعبت تبدیل فرما دیتے ہیں آس پار آئے آگئے یہ تیسرا تھی اللہ میرے پیغمبر دی ازمہ تمہیں بیان کر رہنی واہ قرآن جنہ تُو مٹھے انہ شہدہ ڈراما بھی مٹھا نہیں تھی اوہل کیا ہم دیئے اللہ فرما دے وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَا قَنْ نَبِيِّينَ لَمَا آتَئِتُكُمْ نِنْ كِتَابِ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُسَتِّقُ لِمَامَاكُمْ لَبْطَوْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِسْرِ قَالُو اَقْرَرْنَا قَالَفَشْحَدُوْ وَأَنَا مَاكُمْ مِنَ الشَّعَدِينَ اللہ تعالیٰ نے حجی نہ دنیا بنای نہیں زمین بنایا نہیں آسمان نہیں بنای عالمِ اروادِ اندر ہے ربِ ذُلْجَلَال نے سارے انبیاء نو کٹھیاں فرمایا اور کٹھیاں کر کے آکھے ہے میں نبوت نو اُدھو دے آنگا پہلا میرے نال ایک وعدہ کرو اللہ جی وہ وعدہ کیڑ ہے وہ کیڑہ وعدہ ہے جڑہ سی تیارنل کریے اللہ تعالیٰ فرما دے سُمَّ جَاَكُمْ جیدو آجائے میرا آخری رسول جیدو میرا آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آجائیں جلوہ گر ہو جائیں جی تُس ہی کی کروگے انہیں سارے انبیاء نے کوئی اور بندہ نہیں کوئی دوسرا نہیں کوئی امتی نہیں سارے انبیاء اکرام نے اللہ کریم نے جیدو ہی نگل کیتی ہے سارے خاموش نے تیاندے کی نے قالو بلا اللہ جی تُس ہی خود فرما دے ہو اس ہی کی کریے اللہ فرما دے نے لَبْتُو مِنُنْ نَبِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا اور جیدو میرا آخری پیغمبر آ جائے گا فی تیاری نبوتہ نہیں چلنی یا ترات نہیں چلنی زبور نہیں چلنی انجیل نہیں چلنی کوئی چیز تیاری صحیح پہ نہیں چلنگے آدم تو لاکہ موسیٰ تھا سارے اندھی نبوتہ تیری سال تھا منزوق ہو جانی اگر چلنی ہے محمد مصطفیٰت ہی چلنی ہے اور جیدو میرا پیغمبر آ جائے اے آدم تو لاکہ دے عیسیٰ تھا کسی دی نبوتہ نہ چلے اور کسی دی رسالہ نہ چلے اے منو جواب دیو کہ جیدو محمد مصطفیٰ آ جان تے امام احمد بن حمل دا فتوہ کیویں چار سکتے اور جیدو محمد مصطفیٰ آ جان اور منو ایتسو اقاد یعنی ولود پتھے دی نبوتہ کیویں چار سکتے اور جیدو میرے مصطفیٰ آ جان امام مالک تا کورت تا فتوہ کیویں چار سکتے اور محمد مصطفیٰ جیدو آ جان تے آج دے موروی تے پیر تا فقید تا فتوہ کیویں چار سکتے اور میرے مرشاہ جیدو محمد رسول اللہ پایشو آ جان گے اور فیتھار یعنی دے نبوتہ منسوق ہو جان دی یعنی پھر توجہ میرے بار رکھو تے سپارہ نکلے آئے چوتھا تے اللہ کارے نے میرے پیغمبر دی از من تو بیان تے نبی پاک علیہ السلام آئے ایک دفعہ کار کنٹی گھڑکا ہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ بیٹے جو بیٹھی ہیں نے تے دروازہ کھولیا تے نبی پاک آئے نے کار جدو نبی پاک علیہ السلام آئے کار تے ویکیا کیے بی بیاں ساریاں بیٹھے نے کٹھیاں تے آقا فرمانے نے خیر دے اے وے آج کٹھیاں بیٹھی ہیں آقا خیر یہ فرمایا آج خیر لگ دی نہیں فرمایا نہیں فیر بھی آقا سونے خیر یہ فرمایا جی دو بی بیاں کٹھی ہیں ان پر خیر دے نہیں ہوں دی کیوں بھئی انہیں آئے گے نہیں میرے لگ دیکھو ماشاءاللہ مولانا حبیب الرحمن مدن پوری سا آگے نے اللہ انہیں دی جوانی دن در برکت دا نزول فرمائے اللہ انہیں دے علم اور علم دے اندر اللہ تعالی رحمت اور برکت دا نزول فرمائے دیدر میرے لگ دیکھو میرے آل میں اے نہ ہوئے میں در علم بیان کرا تو یہ اندر بکھے رہے ہیں جو نیمی پائی ہے سوتے رہا ہے جو علم تا دوتوں دی ننگ جا تو یہ دھر لے آ جاؤ یہ جی نہیں ہونا تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے نے فرمایا اٹھ خیر لاگ دی نہیں فرمایا نہیں آقا خیر یہ نہیں پھر بھی فرمایا آقا یہودیاں دیا جی لیاں عورتہ نے وہ سونا چاندی زیورات زیب تن کر دیا نے پین دیا نے لہٰذا سانوی چاہی دے سانوی مال تے دولت چاہی دے تو میرے مصفیٰ علیہ السلام فرمائے نے آقا فرمائے نے ہوئے میرا کر تو دنیا دی مال و دولت دا ہوئے مطالبہ میں محمد اس چیز نو پسند نہیں کر دا اب میرے مصفیٰ علیہ السلام نے کی تے نراد کی تظہار ہے تو آقا ہاں اتھو پیچھے موڑ گئے اگے نہیں گئے اور انہوں پیرے ہیں جی تو پیچھے موڑ گئے آقا فرمائے نے میں پورا ایک کمینا میں کارنی بڑھا گا جی تو میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام رے واپس آئے نتی دن گزرے نے جی تو نتی دن ہوئے تھے آگے دروازی دستک دی تھی میرے مصطفیٰ نے تو دروازہ پھر کھولیا ہے تو ایشہ صدیقہ نے کھولیا ہے جی تو دروازہ کھولیا ہے تو فرمائے نے آقا حضور جی آئے تھے انتی دن گزرے نے ایک دن پورا ایک دن ہے جی باقی ہے چوہویں کہنٹے ہے جی باقی نے تو آقا فرمائے نے پیاری ایشہ پھر بھی میرے مصطفیٰ نے پیار نل بلائے ہیں حدیث نے بھی لفاظ دیں نہیں ہے فرمایا میری یہ پیاری ایشہ اور عربی مینہ تین دے بھی ہوندہ ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جی تو اپنے قدم مبارن جا فرمائے نے اگر شاہ تو آواز ہوں دیئے اللہ نے پیجا جبریل لوں جا جا کر میرے خلیل لوں کہہ دے یا کل یا ایوہن نبیو کل کل دون آنے کل کل وہ فرمایا کل کل کھانا لے نہیں کل کل کہہ دے ہو فرمایا کل کل یا ایوہن نبیو فرمایا اے نبی کہہ دے ہو یا ایوہن نبیو کل ازواری کا ان کن تن تردن الحیات الدنیا وزینت ہا فتح لینا امت کن و اسر کن سراہن جمی لا یا ایوہن نبیو فرمایا اے نبیو کل کہہ دے ہو ازواری کا اپنیا کروالیا اگر تسی چاندی ہو تردن الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دا مال و دولت فرمایا فتح آ لئینا تسی میرے کو لاؤ امت کن میں تن دے دیا وَاُسَرَ اَسْرَ 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 سَرَ اَسْرَ 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 فرمایا پھر مال لے لو پھر مال تے سونہ تے چاندی تے زیورات لے لو پھر محمد دے مستوالہ کارنی ملے گا فرمایا پھر طلاقہ لینے جاؤ تو پھر رخصت ہو جاؤ تو انہی قل کی تی ہے تو آقا فرما دی نے اے شاہ جا اپنے کارم در جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ کے آ کہ کیوے جا مشورہ کرے صلاح لے کے اپنے والدی وڈین جی صلاح چنگی ہوں دیئے وڈین جی صلاح بولو چنگی ہوں دیئے لیانوں تعلیٰ بھی دل کر رہے ہیں کوئی نہیں فرمایا چنگی ہوں دیئے جاؤ لے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے آقا تیادی گالت تیادہ قرآن نازل ہو گیا ہے اور تیادے بیان آ جانتو بات تیادے کار دے اندر آ جانتو بات اگر میں واپس اپنے باپ ابو بکر صدیق دے درواز دے جاوہ میرا ایمان کیوے سلامت رہ جائے گا باد بختہ میں انہوں ایک آل داس ہے اور انہوں جواب دے اور حضرت عائشہ صدیقہ محمد مصطفیٰ دا کار چھاڑ کے واپس اپنے باپ ابو بکر دے درواز دے جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہی دا اور تُو نبی دی حدیث آ جانتو بات نبی پاک دی حدیث کولی تے فیلی حدیث آ جانتو بات قرآن دی آیت آ جانتو بات اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث رو چھاڑ کے اور ایمامہ تے کولا تے فتحہ تے جائے تیرا ایمان کیوے سلامت رہ سکتے ہیں بایشو درہ گور فرماؤ جتے نبی پاک دی ذات آئے ہنڈی اے کول دوڑے سوکھے نہیں جا قرآن پورے دے بیچھو پورے قرآن پا دے بیچھو جتے لفظ کول آئے گا رب قرآن میرے آچے پھڑے آئے کیوں بھئی اے نیے اے قرآن ہے اے اے ویکھو اے قرآن ہے ماں چپھڑ کے کہہ رہے ہیں پورے قرآن دے بیچھو جتے لفظ کول آئے گا جتے لفظ کول ہوئے گا اوہ دو تے اگے رب دل جلال مسلک اہل حدیث نو بیان کرنگے آہ میں لگائی ہونہ آہ بغدر سٹرنہ گئی جے کوئی ہوئے حلال دا تے پیتے ہونے اپنی مالہ دو دے تے میری ایسے گارنو رات کرے اوہ خدا دی قسمیں اور تُو میری ایسے دلیلو چوٹا ثابت تُو کر دے اوہ خدا دی قسمیں پورے پاکستان دے مولیوینے کہنے یا کہا ہے اوہ میں ٹیوڈی کار دا ہوں گا اوہ کسی نے اگر دا سزار دا ہوں گا اوہ کسی نے اگر ایک لکھ دا ہوں گا اوہ میں تنوانا اوہ میں تیرین مجن پورے آٹھ مینے پٹھے پاوانا خدا دی قسمیں اور تُو میرے مسلن چوٹا ثابت کر دے صحیح اللہ فرمانے نے کل ان کن تم شیخ دیکھو کل ان کن تم تُو ہبون اللہ فتب اونی یحب بکم اللہ فرمایا کل ان کن تم تُو ہبون اللہ فتب اونی فتب اونی اوہ میں کل کیونی دووندہ فتب اونی میں پیروی محمد مصطفیٰ دی کیتی ہو اوہ میں دارین کیونی کین چیمر بوندہ فتب اونی اوہ میں سلوار کیونی ٹکھنا تو نیچے رکھ دا فتب اونی اوہ میں حرام کیونی کھاندہ فتب اونی اوہ تجمنی ایدہ سو بی بری مائن دی دو دو وے خالص یہ خالص دو او دی ہون میرا مطلبی ودیہ قسم دی چوڑ تی پھر بنائی ہوئے کھیر تی کھیر ایک کلو پوچھے ہے اے وابی گیار بھی کیوں نہیں انہوں کھیر لڑ دیئے آن دیئے انہوں کھیر لڑ دیئے خدا دی کسی میں منہوں کھیر نہیں لڑ دی منہوں عرش والے رابدہ ڈر نہ ہوئے یہ کین مال ہے میں تندرستہ ہوں بلکو ٹھیک تی میں دوڑوں گے کھیر دی یہ کین منہوں میں چار ساتھ کھیر ہے ودیہ قسم دی ہوئے بڑی وہ دی بیچ پایا پیستا وہ دی بیچ سوگی اور میرے مرشد فیروز نو رکھی آئے فرید دی اتلے خانے دی بیچ ہے تی فجہ دی نمات پڑھوں تو بعد تی میں نو لے آگے کو مورت صاحب انہوں تلامل فرماؤ تی تی تیمین دوسو یہ نان سا بھی ہوگی نا گرن میں بیلیا نہ کرا لیکن میں نو ڈار رہون دا ہے خدا دی کسی میں میں نو ڈار رہون دا ہے وہ تی فریشتے ہیں جی تو مارنا ہے تو با تو با تو با بھنڈی لوڑی ہونا نے میں نو ڈار رہون دا ہے تی میں وے کھیر انہوں پکی پکائی کنوں چنگی نہیں لگ دی میں نو دسو ہو کوئی ایسا بندہ ہے وے اور جنوں فریدر جو یا فریچو کھیر دی پلیٹ کٹ کے دیو کیوں جی انہوں کھیر دیو اور انہوں پسند نہ آئے میرے کیا میری عمر دے پیچے میں کوئی بندہ ہے ایسا نہیں وے کھا جیڑا کہیں دا ہے کھیر تو پائیدہ ہے میں نہیں وے کھا دوہ دوہ نہیں وے کھا تی انہوں میں کیوں نہیں کھان دا پوچھے وہ میں تیانی کھان دا کیوں کہ کل اللہ نے فارمولہ دسی ہے نبی پا دینا المحبت دا فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ اور اگر دنیا دے کائناتے لوگوں اگر تسی چان دے اللہ تیانی نال محبت کرے فارمولہ اک دسی ہے فرمایا فتا بئی اونی پھر پیر بھی کرو کے دی محمد رسول اللہ دی کرنی ہے وہ میں پاکیپ کی فادحہ خل افل امام امام دے پیچھے میں فادحہ خل افل امام نہ موقف لے کیوں نہ کیوں اوہ فتہ بے اونی اوہ میں اتنات جات کیوں نہیں بندہ اوہ فتہ بے اونی اوہ بے بکم اللہ و جیسے تسی پیر بھی آمینہ دلال دی کرو گے عرش والا بھی تیار دلال محبت کرے گا اے نے میرے محترم تسی قدی گھور کریا کرو اللہ پاک دی زاد نے سانو جیڑا مسلک عطا کیتے ہیں اور عقیدہ جیڑا عطا کیتے ہیں خدا دی قسمیں اے میں روڑ تو آ رہا ہوں میں اپنی انہا گناہ گا رکھا چشم دید گواب ہے ہنجی اے لیڑا قبرستان ہے اے تھے انہاں نے ہونے بنایا کعبات اللہ ہنجی پھر وہ تھے روڑا بنایا ہے روڑا بنایا ہے تے بنایا کی تھے وہ تھلے زمین تے سڑک تے وہ تے بنایا ہے ہونی تو جان دینے ننکے وہ تے کٹا بہن دائے ہنجی پھر بنایا جی تھے وہ گندے نالے دے نال تسیمینوں نے یہ تسو یہ انصاف ہے اے نالاکید ہے اے سے جائیے ہاں جی تو سو اور میرے مسئلہ کوالا ہونے ہیں تے پھر میں تنہوں دا سنا میں تنہوں نے کہاں گا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب گلے آن دی موڑا کمی چڑی کوئی نہیں سونے نو بڑا آن دی وہ ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا تینی دنیاوی گلہ سب سمجھا گیا ہاں 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 هاں ہاں حویلہ سی دینی نہ کہونو سکھے آئیں کینا دیکھ رو حضرتِ عزبین مالک رضی اللہ تعالی نے بیان کر دینے میں مدینے دے چوک دے اندر نبی پاہ دے نال کھڑا اے کونوالی آئیے ہاتھے پہ جو پھڑے نے انگور کہنے کیے ہے کافر ہے کہنے کیے آقا تو میں سنیا ہے کہ تسی نبوتہ اعلان کیتا ہے آقا بھرماندنے شاکی کو ہی نہیں میں کیتا ہوں اور میں اللہ دا آخری نبی ہیں میرے تو باکو نبی نہیں کہیں دیں اچھا جیسے تجھے اللہ دا نبی ہو ہاتھ جیسے میں انگور پھڑے نے اگر انگور بول کے تیارے نبی ہون دی گواہی دے دیں میں تیارہ کلمہ پڑھ کے تیاری مرید بن جا ہوں گی نبی علیہ السلام نے انہوں ہاتھ نہیں لائیا انگورانو میرے نبی علیہ السلام نے ویکھے ہیں انہیں آج انگور پھڑے نے آقا نے اشارہ کیتے ہیں ہاتھ دا اشارہ کیتے ہیں ہاتھ دا اشارہ کیتے ہیں فرمایا ہوں بول کے گواہی دے ہو انگورانو دے بچھو دوستو کدھی انگور بولے نے بولو بولے نے کدھی کدھی بلا گا بے کھے وہاں پڑا بول دے نے نہیں بول دے تیارہ اسلام نے اشارہ کیتے ہیں انگورانو والا تیارہ انگور چوہ آبار کی ہوں دی ہے ایو نبی دی عظمت ایو میرے پیغمبر دی شان ایو نظرہ یہ دبا کر اسلام جا رہے ہیں یہ کونوڑا آیا ہے کون کھلوٹ ہے یہ عیسائی ہے یہ مکہ دے رہنہ اللہ نہیں یہ کہتے لام دے بچوں آیا ہے آکا ہے نگا آکا جی تو اسی نبی ہو اے بریدہ درخت تیارہ نبی ہون دی گوائی دے وے میں پھر کلمہ پڑھاں گا میں تیارہ امتی پڑھاں گا شرد دے وے اے جیڑا درخت اے بریدہ درخت اے دے وچو آواز آئے کلمہ دی اے دے وچو آواز آئے کہ تسی واقع نبی ہو آکا علیہ السلام خاموش نے میرے پیغمبر بولے نہیں آکا علیہ السلام نے اے اشارہ کیتے ہیں آئے یہ حدیث دی کتاب سے بخاری دے اندر کتاب ملو مغازی دے اندر حوالہ مجودی جنہوں آکا علیہ السلام خاموش ہوئے اشارہ کیتے ہیں درخت بیچو آواز ہون کی آ رہی ہے آواز ہون دی ہے میرے نبی نے کہاں یہ آ رہی ہے ایک اور آج کال ہے اے پراپو گنڈا چلے ہے اے ایک نوائ ہے وہ کہندہ ہے کہ میں نبی ہیں اور نبی علیہ السلام دا نام لے کے کہندہ ہے محمد اور درود نہیں میرے پیغمبر دے پڑھ دا کہندہ ہے تسی میرا نام لےنا ہے میرا نام لے کے اگے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بدبختہ اے جنہ نبی علیہ السلام وہ سلام تو بعد نبوت نہ کرے دعویٰ انہوں اب لیت شیطان تے میں تصور کر سکنا لیکن میں انہوں پیغمبر ثابت نہیں کر سکتا انہوں میں نہیں ماندہ کیوں وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدٍ مِنْ رِجَعَلِكُمْ وَلَاكِ رَسُولُ اللَّهِ وَخَادَمَ النَّبِيِ اَوَيْلَنَا نبی آدم آئے نے اللہ نے نبوتہ تیرے سالتہ دی تھی آنے نبی آدم تولہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک کائنے سارے ہیں دے سر ایک دستے اللہ نے ایک تاج رکھی ہے وہ تاج نبوتہ رکھی ہے جنہوں واری آئیہ منہ دلال دی وہ واری آئیہ بدر منیر دی وہ واری آئیہ سراج منیر دی وہ واری آئیہ وضو ہاتھ چہرے والے دی وہ واری آئیہ نے وَلَاكِ رَسُولُ فَوَالَى پِیر دی واری آئیہ تے پھر فرمایا جنہوں آخری نبی آیا ہے وہ سر ایک دستے اللہ نے دو تاج رکھے نے ایک تاج رکھے نبوتہ دوسرا تاج رکھے ختم نبوتہ تاج رکھے ہے حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب نے جنہوں دعویٰ کیتے ہیں نبی ہوندہ کہ آقا فرما دے نے بھئی وہ جنہوں پہ جنہیں سفیر سفیر دا نام میں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے وہ دے والے پیجے ہیں آقا علیہ السلام نے وہ لیٹر پیجے ہیں خط پیجے ہیں وہ دے تھلے اپنی لائیے مور مور لائیے میرے مصطفیٰ نے یہ دے لے کے وہ دے دربار دے اندر پہنچ دینے ہیں اور انہوں جا کے دکھایا ہے کہ تُو آخری نبی نہیں تُو نبیوں نے دعویٰ کیتے ہیں تُو چھوٹ بول لائے دعا محمد رسولہ نے مور لائیے ثبت کیتی ہے اور اُو تے لکھے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آدِم مِن رِجَالِكُمْ وَلَاکِرْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَادَمَ النَّبِيِّينَ فرمایا تُو نبی نہیں تُو چھوٹ بول لائے تُو کذابِ ہنجی انہیں گل کیتی ہے تِو انہوں چار دے غصہ تِو کہیں دے او بلاو سپاہی جانو بلایا ہے تلوار لائیے میان جو کڑیے بار او تیرے محمد رسول اللہ دا شگیرد میرے پیغمبر دا صحابی اور میرے پیغمبر دا امدی جو تلوار کڑیے میان تو بار تِو مسلمہ کذاب کہنے گا بھئی انہوں پوچھ میرے بارے تیرا کی خیالیں کہیں دے کہ ہم انہوں سوندہ نہیں تُو کی کہہ رہے ہیں تِو کہیں دے تیرا محمد بارے کی خیالیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دے نہیں وہ اللہ دے آخری نبی نے اونا دباکو نبی نہیں کوئی رسول نہیں انہیں گل لو یہ کہیں دے جدو میں اپنا کہیں دا او دو تی نسوندہ نہیں تِو جدو محمد بارے پوچھڑا وہاں تِو پھر تُو درود بھی پاندھ رہا ہے پھر تُو کہیں دے نہیں کہ وہ آخری نبی ہے ایک ہی ماجر ہے انہیں گلوں دیئے تے فرماندے نے جلال در حکم دیتا ہے اے جی سجی سجا بادو جیڑا ہے انہوں کٹ دیتا جائے اے انہوں صحابی ہے تُسھی اندازہ لاؤ اور تصور دی دنیا جی جاؤ کسے بندے دی اے بادو دیتا ہوئے کٹ تلو ہو رہے بے ہنجی او جو کوئی جیڑی شہ مردی منالو او منے گا تنایوی کیتی ہوئی تاوی منے گا لیکن حبیب بن زیاد میں تری عدمت تو قربان جاوا یہ تے گا لائیے میرے پا پیغمبر دی ختم نبوت ہی گا لائیے تے فیر بھی حبیب بن زیاد کہیں انہیں بادو کٹ دیتے ہی لیکن یاد رکھ لے میں محمد رسول اللہ نہ گرداری نہیں کریں گا بلکہ وفاداری دا حق ادا کریں گا اے سجا بادو کٹی ہے پیر بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا پرچار کیتے ہیں کھبا گٹے ہیں پھر بھی کیتے ہیں اور دوں میں لطا بھی کٹ دیتی ہیں گئیاں نے لیکن حبیب بن زیاد تھی زبان تے ایک ہی جملہ ہے وہ جملہ کیے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آدِمٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَادَمَ النَّبِيِّينَ انہوں کو گئے زور دی نمازہ ٹیم ہیں جی ایتے بڑھنی گئے ہوتے ہیں اچھا جی ہونا تیارے سامنے تاخیر کرن تو بغیر اور نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن سرمایہ اہلِ حدیث اور تو ہی بیکھو گے یقین منو کئی ایسے بیکھے نے وہ گالے انڈی چنگی کار دینے دے شکل ہونا دی انڈی انڈی ہے لیکن بیکھو تو ہید پرستا والا ساڑے مسلک دا شہزادہ بیکھو خدا دی قسمیں انڈی لگ دے میں ایک آنگا انڈی لگ دے کہ جہاں میں فیصلہ بات دے اندر حور ہے اے لیدی ساندی حور تے مولانا حفیب رحمان سمدن پوری میری مراد نے انہوں میں دعوت دیاں گا او اپنا میتھے آونا اور آ کے جاڑے سامنے ہم کلام ہونا مولانا حبیب رحمان سمدن پوری حافظہ اللہ تعالی